الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی وازواجہی اجمعین جنت جنت کیا ہے جنت کیسی ہوگی جنت کن لوگوں کو ملے گی کن اعمال پر ملے گی یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات کی جستجو ہر انسان کو ہے آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک ہزار روپے کا نوٹ دیں اور اس سے کہیں کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر اس قسم کے لاکھوں نوٹ پڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی آپ کے ہو جائیں گے اگر آپ تھوڑا سا فاصلہ تھوڑی مشقت کر کے جائیں اور وہ نوٹ لے لیں تو ایسا آدمی کیا کرے گا یقیناً وہ اس کو نظرانداز کرتے ہوئے کہ مجھے مشقت ہے یا مجھے تکلیف ہوگی مجھے چلنا پڑے گا وہ فوراً ان نوٹوں کو حاصل کرنے کے لیے ان لاکھوں روپے کے نوٹوں کو حاصل کرنے کے لیے دور لگا دے گا ایسا ہی کچھ معاملہ دنیا اور آخرت کا ہے موجودہ دنیا آخرت کا تعارف ہے یہاں آدمی ان نعمتوں اور لذتوں کی ابتدائی پہچان حاصل کرتا ہے جن کو خدا تعالی نے بہترین شکل میں جنت میں بسا رکھا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ آدمی تھوڑے سے بہت زیادہ کی عقل حاصل کر سکے سمجھ بوجھ حاصل کر سکے یعنی وہ قطرے کو دیکھ کر سمندر کا اندازہ کر سکے اگر آدمی کو دنیا کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے دنیا کی حیثیت یوں سمجھ لیجے کہ ایک ہزار روپے کے نوٹ سے زیادہ نہیں ہوگی وہ چھوٹی سی لذت کو چھوڑ کر بڑی لذتوں کی طرف بھاگ پڑے گا یعنی وہ دنیا کو بھول جائے گا اور آخرت کی طرف دوڑے گا اس کے برعکس جو شخص دنیا کی صحیح نویت کو نہ سمجھے وہ موجودہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گا اور جنت اس کی نگاہوں سے غافل ہو جائے گی اوجھل ہو جائے گی اصل لذت جنت میں ہے دنیا میں فریب لذت ہے پھول چاند ستارے اس لیے ہیں کہ وہ آدمی کو آخرت کے حسن کی یاد دلائیں مگر انسان انہی کو آخری چیز سمجھ کر انہی کے درمیان اپنی مستقل جنت بنانے میں لگ جاتا ہے دنیا کی لذتیں اس لیے اس کو ملی ہیں تاکہ انسان کو ہمتن آخرت کا چاہنے والا بنا دیں کہ یہاں تو تھوڑا سا ہے یہ اتنا خوبصورت ہے تو آخرت میں جنت میں کیسا خوبصورت ملے گا مگر انسان انہی لذتوں میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اس کو اپنی آخرت یاد بھی نہیں رہتی خدا تعالی نے ہماری زندگی کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے ہماری زندگی کا مختصر سا حصہ موجودہ دنیا میں ہے اور اس کے بعد تمام عمر یعنی وہ ایسی عمر ہوگی کہ غیر فانی ہوگی موت کے بعد آنے والی دنیا میں اس کو ملے گی اس دنیا کو خدا نے عمل کی جگہ بنایا ہے اور اس کی موت کے بعد آنے والی دنیا کو عمل کا بدلہ پانے کی جگہ بنایا ہے یعنی یہ دار العمل ہے اور وہ دار الجزا ہے جو شخص موجودہ دنیا کی دل فریبیوں میں گم ہو گیا اس نے اپنی آخرت کو کھو دیا ایسا شخص آخرت میں پہنچے گا تو وہاں کی عبدی نعمتوں کو دیکھ کر اس کا سینہ حسرتوں اور ناامیدیوں کا قبرستان بن جائے گا وہ کہے گا کہ میں بھی کیسا نادان تھا بے وقوف تھا آجز تھا میں نے جھوٹے عیش کی خاطر حقیقی عیش کو کھو دیا میں نے جھوٹی آزادی سے فریب کھا کر اپنے آپ کو حقیقی آزادی سے اور ہمیشہ ہمیشہ کی آزادی سے اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں اور لذتوں سے محروم کر لیا جنت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ دنیا ہے جہان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں اور راحتوں کی دنیا ہے جہان نہ دکھ ہے نہ شور و غل نہ رنج ہے نہ کوئی حادثہ نہ کوئی بیماری نہ کوئی غم ہر قسم کی پریشانیوں سے ٹینشنوں سے آزاد دنیا آزاد جہان آئیے آج ہم قرآن و حدیث کی روشنے میں جنت کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن سوالات کا جوابات ہمارے ازہان ڈھونٹے رہتے ہیں پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو جنت کے عیش و آرام کا تصور قائم کیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے یعنی وہ ایسا ہے کہ وہ صرف ایک تصور ہے یہ اس لیے کہ ہماری زبان کے سارے الفاظ اس دنیا کی چیزوں کے لیے بنائے گئے مثلا انگور یا شہد کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں تو ہمارا ذہن بس اسی قسم کے انگور اور شہد کی طرف ہی خیال اور تصور میں جا سکتا ہے کہ جو ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں یا چکھے ہیں ہم جنت کے ان انگوروں اور شہد کی اصل حقیقت اور کیفیت کا تصور کیسے کر سکتے ہیں جو اپنی خوبیوں کے لحاظ سے یہاں کے انگوروں اور شہد سے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ بے انتہا کروڑوں عربوں درجہ زیادہ بہترین ہوں گے اور جن کا کوئی نمونہ ہم نہیں دیکھ سکتے حقیقت تو وہیں معلوم ہوگی اسی لیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال تک گزر سکتا ہے قرآن و حدیث میں جنت کے ذکر کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے وہاں کا مکمل نقشہ آ جائے بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جنت اور اس کی نعمتوں اور لذتوں کے شوق ابر جائیں تاکہ وہ اچھے آمال اختیار کریں جو جنت میں پہنچانے والے ہیں یعنی جنت کا مکمل تعارف جو ہے وہ ہمیں دنیا میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا جو تعارف ہمیں قرآن و حدیث میں حاصل ہوا ہے وہ تعارف لیمیٹڈ ہے وہ تعارف صرف شوق دلانے کے لئے ہے اصل جو ملے گا وہ تو بہت عظیم ہوگا جس کی اللہ تعریف کر رہے ہیں خود سوچئے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں تو اللہ تعالی نے جس چیز کی تعریف کی ہے وہ کتنا عظیم ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا وہ کیسا لذت والا ہوگا یہ آئیے قرآن کی روشنے میں چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے سورہ دہر کی آیت ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں پس اللہ بھی انہیں تازگی اور سرور عطا فرمائے گا اور ان کے صبر و صبات کے سلے میں انہیں رہنے کو جنت اور پہننے کو رشمی لباس انعیت کرے گا وہ جنت میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ ان کو سورج کی تپش معلوم ہوگی اور نہ جاڑے کی سردی یعنی نہ ان کو وہاں گرمی محسوس ہوگی اور نہ سردی ایسا بہترین محول ہوگا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ایسی محول اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھل ہر وقت ان کے اختیار میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں جب چاہیں پکے ہوئے لذت والے پھل ان کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان کے سامنے چاندی کے برطن ہوں گے اور شیشے کے آپ خورے گردش میں ہوں گے اور وہ شیشے بھی کانچ کے نہیں ہوں گے بلکہ چاندی کے ہوں گے اور ان کو ایسے لوگ جنت میں ملیں گے جو ان کے خادم ہوں گے اور اس کے علاوہ وہاں ان کو ایسی شراب کے جامع پہ لائے جائیں گے جس میں سونٹ کے پانی کی آمیزش ہوگی اور یہ جنت میں سونٹ کے پانی کا ایک چشمہ ہوگا جس کو سل سبیل کہا جاتا ہے اور جنتیوں کی خدمت کے لیے لڑکے خوبصورت خوبصورت لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو صدا لڑکے ہی رہیں گے اور ایسے خوبصورت ہوں گے کہ تم ان کو چلتے پھرتے دیکھو تو ان کو بکھرے ہوئے موتی گمان کرو گے اور جنت کی مجموعی حالت کو دیکھو تو وہاں تمہیں ہر طرح کی نعمت اور ایک بہت بڑی سلطنت کا ساز و سامان دکھائی دے گا جنتیوں پر سبز ریشمی ابرق اور دبیز کپڑے ہوں گے اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ بادشاہوں کی طرح وہاں رہیں گے ان کا رب ان کو شراب تحور عطا فرمائے گا پاکیزہ شراب اور کہے گا جنتیوں یہ ہے تمہارا صلح یہ ہے تمہاری جزا کہ تمہاری کوشش جو تم نے دنیا میں نیک عامال کی شکل میں کی آج مقبول ہو گئے دوسری آیت سورہ دخان کی ہے اللہ تعالی یوں ارشاد فرماتے ہیں رہے نیک لوگ تو وہ امن کی جگہ میں ہوں گے یعنی باغوں اور چشموں میں ریشم کی باریک اور دبیز پوشاکیں پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یہ ہوگی ان کی شان اور ہم بہت پیاری پیاری آنکھوں والی عورتیں ان کی زوجیت میں دے دیں گے وہاں وہ اتمنان سے ہر طرح کے میوے یعنی پھل منگا منگا کر کھائیں گے اور پہلی دفعہ کی موت کے سوا جو دنیا میں ان کو آ چکی وہاں ان کو موت کی تلخی کبھی چکنی نہ پڑے گی اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا اے پیغنبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب آپ کے رب کے فضل سے ہوگا اور یہی عظیم کامیابی ہے پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جس جنت کا پرہیزگاروں سے گناہوں سے بچنے والوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں ہوں گی دودھ کی جن کا ذائقہ کبھی نہ بدلے گا اور بہت سی نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت والی ہوں گی اور بہت سی نہریں ہوں گی شہد کی جو بہت صاف شفاف ہوگا اور میٹھا ہوگا اور اس میں ذرا برابر بھی نشانہ ہوگا اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہی بخشش ہوگی ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا سو وہ ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اللہ ہمیں ایسے حشر سے محفوظ فرمائیں اہل جنت سورہ یاسین کے آیت اہل جنت اس دن اپنے مشغلوں میں ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں کے اوپر تکیے پر تکیے لگائے ہوں گے ان کے لئے وہاں ترہا ترہا کے پھل ہوں گے میواجات ہوں گے اور جو وہ مانگیں گے ان کو ملے گا رحمت اور کرم والے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا اور پھر سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندوں تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور ہمارے فرمابردار تھے تم اور تمہاری ایماندار بیویاں خوش خوش جنت میں داخل ہو جاؤ ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے اور جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو لوگوں کے دل چاہتے ہیں اور آنکھیں جس سے مزا لیتی ہیں اور اے میرے نیک بندوں تم اسی جنت میں رہو گے اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے تمہارے اعمال کا صلح ہے تمہارے لئے بہت سارے پھل اور میواجات ہیں جن کو تم کھاؤگے پھر سورہ تور کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے والے لوگ میرے بندے بلا شبہ جنت کے باغوں اور سامان عیش میں رہیں گے اور جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بکشا ہوگا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کا پروردگار ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ فرما دے گا اپنے اعمال کے بدلے میں مزوں کے ساتھ خوب کھاؤ اور پیو تکیہ لگائے ہوئے تخت پر جو برابر بچھے ہوئے ہوں گے اور ہم ان کا بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والیوں سے بیع کریں گے اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد بھی ایمان کی راہ میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی درجہ میں ان کے ساتھ شامل کریں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کریں گے ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق حساب دیا جائے گا اور جس طرح کے میوے اور گوست کو ان کا جی چاہے گا ہم انہیں عطا فرمائیں گے اور وہاں وہ آپس میں بطور خوشطبعی کے جامع شراب میں چھینہ چپٹی بھی کریں گے اس میں نہ کوئی فضول بات ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی اور خدمتگار نوجوان ہوں گے ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی جو ان کے آس پاس ان کی خدمت کے لیے پھریں گے پھر سورہ واقعہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوں جنت کی بشارتیں دیں اور جو آگے بڑھ جانے والے ہیں السابقون الاولون ان کا کیا کہنا وہ آگے بڑھنے والے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہیں مقرب ہیں نعمتوں کی جنتوں میں وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے بھی ہوں گے لال اور یاقوت وغیرہ سے جڑے تختوں پر آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس خدمت کے لیے پھریں گے یعنی آپ خورے اور صاف شراب کی گلاس لے لے کر اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی یا فطور آئے گا اور میوے ایسے کہ جس طرح کہ ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی ہوریں جیسے حفاظت سے تیہ کیے ہوئے آبدار موتی یہ ان کے نیک عمال کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کرتے تھے وہاں نہ وہ بےہدہ بات سنیں گے نہ گالی گلوچ سنیں گے ہاں ان کو ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا اور دہنے ہاتھ والے سبحان اللہ دہنے ہاتھ والے کیا ہی عائش میں ہیں یعنی بے خار کی بیریوں میں اور تیہ بتیہ کیلوں میں اور لمبے لمبے سائیوں میں اور پانیوں کے جھرنوں میں اور میوہ ہائے کسیرہ یعنی بہت زیادہ میوہ جات کے باغوں میں جو نہ کبھی ان سے ختم ہوں گے اور نہ ان کو کوئی وہاں روک توک ہوگی اور انچے انچے فرشوں میں ہم نے انہوروں کو پیدا کیا ان کو کماریاں بنایا اور شہروں کی پیاریاں بنایا اور ہم عمر دہنے ہاتھ والوں کے لیے یہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلے لوگوں میں سے ہیں دہنے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ عامال نامہ قیامت کے دن جس کو دہنے ہاتھ میں ملے گا تو وہ جنتی ہوں گے سورہ سجدہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کسی شخص کو خبر نہیں کہ جو آنکھوں کی تھندک کا سامان ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا ہے جو کہ خزانہ غیب میں موجود ہے اب آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے جنت کے تعارف کے لیے مومنین کو مسلم شریف کی روایت سب سے پہلے ارز کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث خدسی ہے میں نے اپنے نیک بندوں اور بندیوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا پھر ترمیزی شریف کی روایت ہے وہ جو لوگ جنت میں سب سے پہلے داخل ہو جائیں گے اس کے افراد سر سے پاؤں تک روشنی سفیدی اور خوبصورتی میں یعنی گورے پن میں خوبصورتی میں چودویں کے چاند کی طرح چمکیں گے اور ان کو نہ تھوک آئے گا نہ ناک سے کوئی چیز بہے گی اور نہ ان کو قضاء حاجت کی نوبت آئے گی ان کے برطن اور ان کی کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی ان کی دھونیا عود کی ہوں گی خوشبو کی اور ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی مسلم شریف کی روایت ہے جنت کے دو باغ ایسے ہیں کہ ان کی ہر چیز چاندی کی ہے یعنی یہاں تک کہ برطن بھی چاندی کے اور دو باغ ایسے ہیں کہ ان کی ہر چیز سونے کی ہے یہاں تک کہ ان کے برطن بھی سونے کے ہیں اللہ اکبر آپ غور کیجئے کہ جہاں ہر چیز چاندی اور سونے کی چمکتی ہوئی ہو کوئی اس پر میل کچیل نہ ہو کیسا وہ محول ہوگا مسلم شریف کی روایت جنت میں لوگ ہر جمعہ کو ایک بازار میں آئیں گے اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا جنت میں ایک بازار لگے گا ایک مارکٹ ہوگی وہ کیا ہوگا وہاں جب آئیں گے تو شمال سے ایک ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور سارے بدن اور لباس پر مشک اور دوسری خوشبوں کو بکھیرتی ہو جائے گی یعنی وہ پرفیوم سے بھرے ہوئے بہترین خوشبو پرفیوم لگ جائے گا اس سے ان کا حسن و جمال بڑھ جائے گا جب وہ اس مارکٹ سے بازار سے واپس ہو کر اپنے اپنے محلات کی طرف لوٹیں گے اور ان کے گھر میں جو ان کی جو پاکیزہ بیویاں ہو رہے ہوں گی تو وہ ان کو دیکھیں گے گھر میں داخل ہوگی تو وہ ان کو پہلے سے زیادہ خوبصورت پائیں گے حسین و جمیل پائیں گے یعنی ان کا حسن و جمال بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہوگا وہ ایک نیا حسن و جمال ہوگا تو گھر والے ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو آپ کو بہت زیادہ حسین اور خوبصورت دیکھ رہے ہیں پہلے تو آپ کم خوبصورت تھے اب تو اور زیادہ خوبصورت ہو کر آگئے تو وہ ان سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہمارے جانے کے بعد تو آپ کے حسن و جمال میں بھی بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے اور یہ عورتیں یاد رکھے گا یہ صرف ہورے نہیں ہیں بلکہ یہ وہ نیک عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کی فرما بردار ہیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والی ہیں تقویٰ کو اختیار کرنے والی ہیں نماز پنگانہ کو ادا کرنے والی ہیں اور پردے کا احتمام کرنے والی ہیں ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی وہ عورتیں اتنی خوبصورت ہیں اتنی خوبصورت ہیں کہ وہ اگر آسمانیں دنیا سے زمین کی طرف جھانک لیں تو ان دونوں کے درمیان یعنی جنت سے لے کر زمین تک روشنی ہی روشنی پھیل جائے اور مہک اور خوشبو سے یہ دنیا بھر جائے آسمان و زمین ان کی مہک سے بھر جائے اور اس کے سر کی صرف اوڑنی بھی دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے جو اس کے سر کی ایک اوڑنی ہے وہ بھی اس دنیا کی تمام نعمتوں تمام لگجریز تمام میک اپ تمام چیزوں سے بہتر ہے مسلم شریف کی روایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا کرنے والا ایک پکارنے والا کہے گا کہ جنت میں جنتیوں کو پکارے گا اور کہے گا دیکھو اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت دی گئی اب تندرستی تمہارا مقدر ہے تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان رہو گے اب تمہیں کبھی بھی بھڑاپا نہیں آئے گا تین تیس برس کی زندگی جوانی کی مل جائے گی اور وہ کنسسٹنٹ ہوگی اس میں تبدیل ہی نہیں ہوگی نہ بچے ہوں گے نہ بہت بڑے ہوں گے تین تیس برس کی جوان ہوں گے کلائمکس آف یوت اور تمہارے واسطے یہاں ہر قسم کا عائش و آرام تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا اب تمہیں کوئی غم کوئی تکلیف کوئی بھڑاپا کوئی بیماری نہیں ہوگی کوئی تکلیف نہیں ہوگی پھر ایک حدیث ہے ترمزی شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی جو بیلڈنگز ہیں وہ کیسی ہیں ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ ان میں چاندی کی اور اس کا مسالہ جن سے ان سونے اور چاندی کی اینٹوں کو جھوڑ دیا گیا وہ خشبودار مشک ہے وہ خشبو سے بنایا گیا مشک سے بنایا گیا اور وہاں اس کی جو سنگریزے جو بچے ہوئے ہیں وہ موتی اور یاقود کے ہیں اور وہاں کی خاک گویا زعفران ہے جو لوگ اس جنت میں پہنچیں گے ہمیشہ عائش اور چین سے رہیں گے کوئی تنگی تکلیف ان کو نہ ہوگی ہمیشہ زندہ رہیں گے وہاں ان کو موت نہیں آئے گی اور کبھی ان کے کپڑے پرانے اور خستہ نہیں ہوں گے ان کی جوانی کبھی بھی زائل نہ ہوگی یعنی ان کی جوانی ہمیشہ ترو تازہ رہے گی بیمار نہیں ہوں گے ان کو کوئی وہاں ڈسٹ نہیں ملے گی ان کو وہاں کوئی گندگی نہیں ملے گی چیزیں پرانی نہیں ہوں گی ہمیشہ نئی رہیں گی ہمیشہ چمکدار رہیں گی ایسی وہ دنیا اللہ تعالی نے بنائی ہے ایسا وہ جہان بنایا ہے پھر دوسری حدیث میں ترمیز شریف کی ارشاد فرمایا کہ سب سے کم اور نچلا درجہ لاسٹ آف دی لاسٹ جس جنتی کو ملے گا یعنی کہ اس کے بعد کوئی شخص جنت میں جانے والا بچے گا نہیں پھر اس کے بعد کافر ہی رہ جائیں گے جن کو جہانم میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جلنا ہے اس کی نگاہ سو سال کی مسافت تک سو سال کی مسافت تک یعنی اس کی نگاہ اللہ اس کو جو نگاہ دیں گے اس آخری جنتی کو ان نعمتوں کو دیکھنے کے لیے وہ سو سال کی ڈسٹنس تک جائے گی اس کی ریچ کتنی ہوگی سو سال کی دوری تک یعنی ایک آدمی سو سال پیدل مسافت تیہ کر کے جس مقام پر پہنچے ہنڈرڈ یئرز واکنگ ڈسٹنس وہ پہنچ جائے تو جہاں سے وہ جس پوائنٹ سے چلا تھا اور سو سال نون سٹاپ چلنے کے بعد جس آخری پوائنٹ پہ وہ پہنچا سو سال بعد شروع سے آخر تک وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنی نگاہ سے وہ دیکھ سکتا ہے اتنی نگاہ اس کو دی جائے گی جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اسے خیمے ہی خیمے محلات ہی محلات نظر آئیں گے جو موتیوں اور دوسرے ساز و سامان سے لدے پڑے ہوں گے اور وہ سب کے سب اسی کے ہوں گے یہ ساری اس کی سلطنت ہوگی جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخون کے برابر بھی کوئی چیز اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین اور آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ ہے اسے چمکا دے اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانکے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے سورج کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جائے تاروں کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جائے یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اس کا پانی موتی اور یاقود پر بہتا ہے یعنی اس کے اندر جو جو اس کی اس کا پیندہ ہے یعنی اس کی جو اندر سرفس ہے وہ کس چیز کی ہے وہ موتی اور یاقود کی ہے اور اس کے اوپر صاف شفاف پانی آپ خود سوچئے کہ وہ کس قدر خوبصورت نظارہ رکھتا ہوگا اس جنت کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے تجمزی شریف کی روایت ہے جنت میں سو درجے ہیں جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر ڈسٹنس ہے سب سے اعلیٰ ترین درجہ کا نام جنت الفردوس ہے جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو جو بندہ بھی اپنے خالق اور رب کی بے شمار نعمتیں اس دنیا میں پا رہا ہے پھر جنت میں پہنچ کر اس سے بھی زیادہ بہترین نعمتیں پائے گا جن کا کوئی میچ نہیں ہے لازمان اس کے دل میں یہ تڑپ بھی تو پیدا ہوگی کہ کسی طرح اپنے اس محسن اور کریم رب کو دیکھ لے جس نے اسے وجود بکشا اس پر اس طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں اور جو ایسی حسین دنیا کا خالق ہے جس نے اس سورج کو چمکایا تاروں کی محفل سجائی جو درختوں کو سرسبزی بخشتا ہے پھولوں کو رنگینی اور محک بخشتا ہے ایسا خدا کیسا خوبصورت ہوگا کیسا حسین ہوگا کیسا عظیم ہوگا اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے پس اگر اسے کبھی بھی یہ نظارہ نصیب نہ ہو تو یقیناً اس کی لذت اور مسررت اور اس کے عائش میں بڑی کمی رہے گی اور اللہ تعالی جس بندہ سے راضی ہو کر اس کو جنت میں پہنچائیں گے اس کو ہرگز اس سے محروم نہیں رکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف میں روایت ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو ایک مزید نعمت بھی عطا کر دوں یعنی جو کچھ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اس سے مزید اس سے مزید اور بھی عطا کر دوں اس سے بہتر چیز عطا کر دوں تو بندے ارش کریں گے کہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے یعنی کامیابی اور خوبصورتی عطا فرمائی اور دوزک سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جس کے ہم اور خواہش کریں ہر نعمت تو آپ نے ہمیں دے دی ان بندوں کے اس جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں میرے بندوں کے درمیان میری بندیوں کے درمیان اور میرے درمیان سے پردے کو اٹھا دو اور پھر اللہ رب العزت کی زیارت کریں گے جمالِ الہی کو دیکھیں گے تو ان کا یہ حال ہوگا وہ یہ محسوس کریں گے کہ وہ جو کچھ اب تک انہیں ملا ہے ان سب سے زیادہ محبوب اور پیاری چیز ان کے لئے اللہ کے دیدار کی نعمت ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جنت حاصل کیسے ہوگی جنت کا حال اور وہاں کی نعمتوں کی کچھ تفصیل تو ہم نے سن لی یقیناً وہاں رہنے کو دل بھی چاہے گا بار رہا آپ نے جنت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی ہوں گی بلا شباہر مسلمان کے دل میں جنت کا شوق اور وہاں جگہ ملنے کی تڑپ تو ضرور ہوتی ہے لیکن طلب اور ذوق و شوق کے ساتھ آمالِ صالحہ کی پونجی کا احتمام کرنا بھی تو لازم ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے یہ کافی ہے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا ان کا امتحان دنیا میں نہیں ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے میری تمام امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر جس نے انکار کیا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے انکار کیا پوچھا گیا اے لکھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ومن یعبا ومن یعبا یا رسول اللہ کون انکار کرے گا کس طرح کے انکار ہوگا تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا آپ نے وضاحت فرما دی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنتوں پر عمل کیا میری اطاعت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ان کے طرز کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا اپنے چلن کو اپنی گفتگو کو اپنے کردار کو اپنی ہر ہر چیز کو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا لہذا ایسی قیمتی جنت کسی کو سستے داموں تو نہیں مل سکتی نا یہ تو اس خوشنصیب کا حصہ ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ کا مومن بندہ ہونے کا ثبوت فرام کرے گا مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی عام زندگی کے ساتھ کچھ کچھ کبھی کبھی اسلامی تعلیمات کا جوڑ لگا لے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی آدمی کی پوری زندگی کا اوڑنا بچھونا بن جائے اس کی کوئی چیز اللہ کے حکم سے باہر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے باہر نہ ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے گئے طرز عمل کے مطابق طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا جائے اور اس پر فخر بھی کرے موجودہ دنیا وہ مقام ہے جہاں جنتی دنیا کے شہریوں کا جنتی دنیا کے شہریوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے امتحان ہو رہا ہے اور موجودہ دنیا میں آدمی کو اختیار دیا گیا ہے وہ آزاد ہے چاہے تو خیر کے راستے پر چلے اور چاہے تو گناہ کرے مگر یہ آزادی امتحان کے لئے ہے امتحان کے لئے یہ انعام نہیں ہے یہ انعام جو ہو رہا ہے اس میں جو نعمتیں ملتی ہیں جو لذتیں ملتی ہیں یہ انعام نہیں ہے یہ انعام ہے جو لوگ آزاد ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرمابردار ثابت کر رہے ہیں جو مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر لاغو کر رہے ہیں وہی اللہ کے نزدیک اس قابل ہوں گے کہ وہ اللہ کے جنتی جہان کے باسی بن سکیں اللہ کی نعمتوں کو اچیو کر سکیں جو شخص آزادی پا کر سرکشی کر لے اپنے بنائے ہوئے طریقوں پر یا کافروں کے طریقوں پر فخر کرتا ہوا زندگی گزارے وہ خدا کی نظر میں مجرم ہے آخرت کی نعمتوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں جنت کی قیمت آدمی کا اپنا وجود ہے جو شخص اپنے وجود کو اللہ کیلئے قربان کرے گا وہی جنت کو پائے گا وجود کی قربانی دیئے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں ہر آدمی کی زندگی میں اکثر ایسا لمحہ تو آتا ہے کہ جب خدا کا دین اس سے کسی قسم کی قربانی مانگتا ہے نفس کی قربانی جذبات کی قربانی مال کی قربانی وقت کی قربانی زندگی کی قربانی جان کی قربانی ایسے مواقع پر جو شخص اپنی قربانی کو پیش کر دے وہ خدا کے انعام کا مستحق ہو گیا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پاس کروا لیا اور جو شخص ہچ کچاتا رہ جائے جو شیطان کی فرمبرداری میں اللہ کی فرمبرداری کو فراموش کر ڈالے وہ اللہ کی نعمتوں سے سمجھئے کہ محروم رہ جائے گا جنت جھوٹی خواہشوں سے ملنے والی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے حقدار وہی ٹھہریں گے جو اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر قسم کی گندگیوں سے خواہ و فکری ہوں یا نظری ہوں یا عملی ہوں یا کردار کی ہوں وہ ان کو پاک کرنے کی جد و جہد کرے کوشش ضرور کرے ہر ایک جانتا ہے کہ غلام کی قدر و قیمت کا انحصار اس کی خدمت پر ہوتا ہے لیکن خود اپنے معاملے میں وہ اس حقیقت کو فراموش کر جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ جس رب کا غلام ہے حکم تو اس کا کوئی نہ مانے لیکن انعام دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ اس کو مل جائے تو یہ تو جھوٹی تمنا ہے ساتھ ہی انسان انہی غلاموں کی قدر کرتا ہے جو قابل قدر خدمات انجام دیتے ہیں انعام تو انہی کو ملا کرتا ہے نا لیکن اپنے مالک اور رب کے متعلق یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کے ہاں نیکوکار اور بدکار میں کوئی فرق نہ ہو خواہ اس کے ایک حکم کی بھی تعمیل نہ کریں اور ساری زندگی اپنے نفس کی غلامی میں گزار دیں یا شیطان کی غلامی میں گزار دیں ہر وہ آدمی جو اپنے رب کے یہاں اس حال میں پہنچنا چاہتا ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہو اور اس کو نعمتوں بھری جنت میں داخل کرے اس کے لئے ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ قرآن کا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کا حکم معلوم کرے اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس حکم کا عملی نمونہ تلاش کرے اور ان دونوں چیزوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالے اس کے سوا جنتی صورتیں ہیں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب کی سب بھٹکنے کی صورتیں ہیں گمراہ ہونے کی صورتیں ہیں نجات کی صورتیں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق علم حاصل کرے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق نادان ہیں وہ لوگ جو جنت کی تمنا تو کرتے ہیں مگر گناہوں میں لطپت رہتے ہیں اور عمال سالحہ کے سرمایہ سے غافل ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ میں اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید رکھے ہیں اور اس کے عوض ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے ہمارا سودا تو ہو چکا ہے جب جان و مال خدا کو بیش دیئے تو ان پر اب اپنا کیا حق ہے اب تو مالک کی مرضی کے مطابق ہی ان کو استعمال کرنا ہے تب ہی تو اس کے عوض میں جنت ملے گی جنت ان کے لیے نہیں ہے جن کو نماز کے لیے معزن فکارے تو وہ سوتے رہ جائیں کاروبار پر نماز کو قربان کر ڈالیں پیسہ آ رہا ہے تو نمازوں کو چھوڑ دیں زکاة کا وقت آئے تو جی چھرانے لگیں کہ زکاة کون دے رمضان آئے تو روزوں کو بھول جائیں حج فرض ہو تو مال کی محبت میں حج کیے بغیر مر جائیں کاروبار میں حرام و حلال کا ذرہ خیال نہ کریں سوت جیسی لعنت کو اپنائے رکھیں لوگوں کا مال لوگوں کے حقوق دبانے کو اپنا کمال سمجھیں قرآن و حدیث پر کوئی توجہ نہ دیں اس کو سیکھنے کی کوئی کوشش نہ کریں اپنی اولادوں کو سکھانے کی کوئی کوشش نہ کریں ضعیفوں پر کمزوروں پر کوئی انصاف نہ کریں رشوتوں کے لیندیں عام ہو جائیں یتیموں کے مال کھائے جائیں میراس شریعت کے مطابق تقسیم نہ کریں بہنوں کو بیٹیوں کو محروم کر دیں نوافل کی ادائیگی سے سنتِ موقعہ اور سنتِ غیر موقعہ کی ادائیگی سے گھبرائیں اللہ کے ذکر سے گریز کرتے پھریں اگر کریں بھی اللہ کا ذکر تو بہت تھوڑا سا پھر بھی جنت کے بلند درجات کی تمنا کرتے رہیں یہ تو بڑی نادانی کی بات ہے جنت حاصل کرنے کے لیے نفس کو قابو کرنا پڑے گا شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں جو نفس کو ناغواری ہوتی ہے اسے سہنا پڑتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے سہا ستہ میں مسلم ایک بڑی کتاب ہے دوسرے نمبر کی کتاب ہے بخاری شریف کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا کہ دوزخ کو جہنم کی آگ کو اللہ تعالی نے نفسانی خواہشات سے ڈھانپ رکھا ہے اور جنت کو ناغواریوں سے یعنی یہ جو نفسانی خواہشات ہیں لذتیں ہیں دنیا میں ان کو حاصل کرنے کے پیچھے کیا ہے ان کو حاصل کرنے کے پیچھے جہنم ہے اور جو ناغواریاں اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں نیک عمال کے لیے بھئی سردیوں میں تھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے راتوں کو اٹھنا پڑتا ہے پانچ وقت کی نماز کا اعتمام کرنا پڑتا ہے جو مشقتیں آتی ہیں دین کے راستے میں ان کے پیچھے جنت ہے ہوشیار وہ ہے اقل مند ترین وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پالے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے اور بے وقوف ترین وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چھوڑ دے اور بغیر عمل کے ہی اللہ سے امیدیں اور تمنایں لگاتا پھرے جیسے دوزخ سے بچنے اور جنت میں پہنچنے کا فکر ہوگا یعنی جس آدمی کو دوزخ سے بچنے اور جنت میں پہنچنے کا فکر ہوگا وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا اور جان و مال کو جنت کی مقابلہ میں عزیز نہیں جانے گا جتنی نیکیاں کرے گا کم سمجھے گا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاستہ کی تیسری کتاب ترمزی شریف میں روایت ہے دوزخ جیسی چیز میں نے نہیں دیکھی جس کے عذاب اور مسیبت سے بھاگ کر بچنے والا سوتا رہے اسی طرح جنت جیسی لذت کی چیز میں نے نہیں دیکھی کہ جس کا طلبگار سستی میں پڑا رہے کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز کے لئے صبح نہیں اٹھتے لیکن چند روپوں کی خاطر تمام تمام رات جاگ کر گزار دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت اور یاس نہیں ہوگی جتنی اس لمحہ پر اس وقت پر جو دنیا میں اللہ کی یاد اللہ کی عبادت کے بغیر اس سے گزر گیا اعتبرانی شریف کی روایت ہے آپ کو زندگی کے صرف چند سال حاصل ہیں اس میں آپ نے اپنے لئے ناقابل تصور مستقبل تعمیر کرنا ہے دوسری صورت میں روز قیامت آدمی کے سامنے عالی شان مواقع ہوں گے مگر وہ ان سے محروم رہ جائے گا کیونکہ اس وقت پشتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے دنیا میں وقت کو ضائع کیا ہوگا تیاری نہیں کی ہوگی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں صرف وہی شخص کوئی مقام پایا کرتا ہے جس نے اس کے لئے بے پناہ محنت کی ہوتی ہے تھکاوٹ کے شکار ہوا ہوتا ہے اپنی نیندیں قربان کی ہوتی ہیں اپنی خواہشات قربان کی ہوتی ہیں ٹھیک اسی طرح آخرت کے درجات بھی انہی لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے لئے کھپایا ہو دنیا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے متففین سورہ میں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو عمل کے اندر لگایا بے شک بڑی کامیابی ہے انہی لوگوں کے لئے آخر میں ارز کروں گا کہ قرآن حکیم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت کی جو تفصیلات دی گئیں ان کا مطالعہ کرنے سے تصور کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی دل فرید سرزمین آتی ہے جہاں راحت اور سکون ہے سکون ہی سکون ہے ابدی زندگی ہے موت نہیں ہے نہ کسی غم کے کانٹے سے علجنا ہے جہاں دکھوں کے نشتر سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نجات مل جائے گی ذرہ برابر بھی چوبن نہیں ہوگی ایسی سرزمین جس میں خون ریز جنگیں ان کی ہولناکیاں نہیں ہوں گی جہاں بیماریوں اور وباؤں کا نام و نشان نہیں ہوگا بے روزگاری کی عذیت نہیں ہوگی جہاں انسان ایک دوسرے سے کینا اور بغض نہیں رکھے گا سینے پاک کر دیے جائیں گے فریب نہیں ہوں گے ایک دوسرے کی نیتوں پر حملے نہیں ہوں گے گلے نہیں کاتے جائیں گے جہاں نسلوں رنگوں اور زبانوں کی بنا پر خون کی ندیاں نہیں بہائی جائیں گی جہاں یہ یہ خدشہ نہیں ہوگا راتوں کی نیندے حرام نہیں کرتا ہوگا کہ ہائے کل کیا ہوگا وہ سرزمین وہ جہان کتنا خوبصورت ہوگا کتنا مقدس ہوگا کتنا آلہ اور عرفہ ہوگا کتنا دل فریب ہوگا خوشبخت ہے وہ انسان جو وہاں پہنچ جائے جس کو وہ زندگی مل جائے آخرت کی زندگی کی یہ خوبی کہ وہ دائمی ہوگی بہت اہم ہے اگر موجودہ مختصر سے زندگی میں ہم نیکی صبر دیانت داری شکر فرض شناسی اطاعت اللہ اور رسول اختیار کر لیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی خوشگوار زندگی ہمیں ملے گی جس کی ابتداء تو ہے لیکن انتہا نہیں تو پھر کس قدر نفع کا سودا ہے اور کتنا نادان ہے وہ جو یہ سودا کرنے سے سستی برتے یا سرے سے اسے نفع کا سودا سمجھنے سے ہی انکار کر دے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درست راہ کو جلد سے جلد توبہ کر کے اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کیونکہ جس نے توبہ کی اس کا عمال نامہ بلکل گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے اور اس کا عمال نامہ نئے سرے سے شروع ہوتا ہے اور یاد رکھئے گا توبہ کا موقع موت سے پہلے تک ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین